اسلام علیکم دوستو میں حمید قصوری ہرپل چینل کی طرف سے ایک بڑی کمال کی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ دوست جو اپنے بالوں کی وجہ سے پریشان ہیں جن کے بال دن با دن جڑتے جا رہے ہیں فرنٹ سائٹ سے گنجہ پان ہوتا جا رہا ہے ان دوستوں کے لیے ایک خاص انہوں نے اس کا خاص طوفہ لے کے آئے ہیں ان کو آپ دیکھیں اس پر عمل کریں انڈوں سے جو تیار ہم نے تیل کرنا ہے وہ تیل آپ اپنے سر پر لگائیں گے تو جس کی وجہ سے گنجہ پان ہے وہ ختم ہو جائے گا آپ کے بال دوبارہ پھر آپ نیچرل شائننگ کی طرح جیسے کہ بندہ جوان ہو رہا ہوتا تو اس کے بال بڑے کمال کے بڑے بیارے ہوتے ہیں ان دوستوں کے لیے بڑی کمال کی ویڈیو ہے یہ دیسی انڈے آپ نے لینے ہیں دیسی انڈے بارہ انڈے لینے ہیں ایک درجن انڈے اس کو آپ نے پہلے کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ نے بوائل کرنا ہے بوائل کر کے آپ نے سفیدی اس کی لیدہ کر لینی ہے اور زردی لیدہ کر لینی ہے زردی لیدہ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ہم آگے آپ کو دکھائیں گے کہ اس کو ہم نے اوائل کو کیسے تیار کرنا ہے شکریہ دیکھیں کہ جو میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ ویڈیو کے کس حوالے سے ہم یہ اوائل کو اوائل کس کے لیے تیار کریں آپ دیکھیں کہ ایک درجن انڈے میں نے پانی کے اندر ڈپ کر دی ہم آنچ سا ہلکی آنچ پر بوائل کرنے لگے ہیں بوائل کرنے کے بعد اس کی زردیاں اور سفیدی جو ہے وہ الگ الگ کر کے پھر آپ کو مزید اس کے بارے میں بتائیں کہ تیل نکالنا کیسے اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس پر عمل کیجئے اور انشاءاللہ پریکٹیکل کرنے سے آپ کو اس کو بہت فائدہ ہوگا شكرا روز موسیقی 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 حضرات یہ وہ ویڈیو کے بارے میں بتا رہا ہوں جس کے حوالے سے میں بتایا کہ گنجے لوگ جو بچارے بڑے پریشان گنجے دوست جن کے سر کے بال گر چکے ہیں اور بڑے زیادہ خرچے کار چکے ہیں لیکن بال ان کے دوبارہ وہ ایکچول پوزیشن پہ نہیں آتے ان دوستوں کے لیے بڑی کمال کی ویڈیو ہے جو کہ دیسی انڈوں سے تیل تیار کرتے ہیں وہ آپ کو پہلے دکھا چکے ہیں کہ کیسے تیار کرنا لیکن مزید آپ دیکھ لیجئے کہ آئل کو کیسے تیار کر رہے ہیں کیسے آئل انڈوں کی زردی سے آئل کیسے نکا رہے ہیں یہ ان دوستوں کے لیے ویڈیو ہے کہ جو دوست اپنے بالوں کی بچان سے پریشان ہے فرنٹ ان کا جو ہے نا وہ کافی ہاتھ گنجا ہو چکا ہے اور وہ کافی زیادہ خرچہ کر چکے ہیں بالوں کو دوبارہ گروت کرنے کے لیے ان دوستوں کے لیے یہ کمال کی ویڈیو ہے کہ یہ آپ نے انڈے کی زردی سے آئل کیسے تیار کرنا ہے یہ انڈے کی زردی سے آئل نکل رہا ہے جو کہ ہم چولے کے اوپر ہلکی آنچ میں اس کو ہم نکار رہے ہیں اس کو بس آپ نے کوشش کرنا ہے ہلکی آنچ کے اندر رکھنا ہے اوپر اور آج سا چولے کے نیچے آگ جلتی رہنے دینی ہے کچھ دیر کے بعد اس کے اندر سے ہلکی ہلکی بدبو آئے گی یہ بدبو کو آپ نے پریشان نہیں لینی ہے اور اس سے آج سا دباتے رہنا ہے اور اس سے آج سا آئل نکلنا شروع ہو جائے گا یہ آپ آئل شام کو ہلکا سا لگائیں اور لگا کے سو جائے کریں انشاءاللہ صبح ہو آپ نے فوراں سار اٹھ کر نہیں دونا کچھ ٹائم آپ نے ویڈ کرنا پھر آپ اسی طرح ہی سر پہ لگا لیں انشاءاللہ بہت فضل خدا بہت جلدی جو ہے نا یہ آپ کے بالکنا شروع ہو جائیں گے شکریہ یہ جو ویڈیو میں ہم نے پہلے بتایا کہ انڈے آپ نے بارہ انڈے لینے ان کو وائل کر کے اس کی صفیدیاں اور زردیاں لہدہ لہدہ کہہ لینے ہیں زردی کو آپ نے سٹیل کے برطن کے اندر ڈال کے آج سا ایسا اس کو ہلکی آنچ کے نیچے جلا رکھے تو آپ نے کچھ ٹائم یہ جب جلنا شروع ہو جائیں گے زردیاں زردیاں جلنے کے بعد آج سا ایسا ان کی اندر سے تیل نکلنا شروع ہوگا کہ ان دوستوں کے لیے ہے جو اپنے گنجے پاند سے بہت پریشان ہیں ان کے بال کے سامنے فرنٹ سے بال گر چکے ہیں ڈاؤن فال ہو چکے ہیں ان دوستوں کے لیے یہ بڑی کمال کی ویڈیو ہے کہ یہ آپ نے بارہ انڈے لیے ہیں ان کو آپ کے اوپر آج سا ایسا آپ نے جلایا جلانے کے بعد اس کے اندر سے ہم نے یہ آئل نکال لیا یہ اس وقت ہم نے آئل انڈے سے نکال لیا وہ دوست ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ دوست جو گنجے پاند کی وجہ سے پریشان ہیں بے شمار اندویات کھا جکے ہیں تیل لگا جکے ہیں لیکن ان کو کوئی فائدہ خاصہ کار نہیں ہوگا ہے یہ ان دوستوں کے لیے بڑا گفٹڈ اتحفہ ہے یہ آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور جو دوستوں کے دوست آگے گنجے ہیں ان دوستوں کے لیے بڑی کمال کی یہ ویڈیو ہے اور اس کا آئل کا رزلٹ ہنڈرڈ اینڈ اینڈ پرسنڈ ہے اس کا رزلٹ ہے اس کا آپ کو نقصان ہی ہوگا فائدہ بہت ہے اس کو آپ نے کم از کم ایک دو کترے ہاتھ پہ لے کر آپ نے اس کے اوپر لگا آپ نے جہاں جہاں آپ کا سبیس خالی ہو چکی ہے بال گر چکے ہیں وہ دوست ہلکا کا ایسے ہاتھ لگا کے اپنے جہاں جہاں بال گر چکے ہیں وہاں اتنے ہی ایریے میں لگانا یہ کم از کم بیس دن لگا تار آپ نے بہلا ناگے کے اس کو لگانا ہے دن میں ایک فرسٹ آف آل تو آپ نے رات کو سوتے وقت لگا کے سو جانا ہے صبح اڑتے ہی فوراں آپ نے سر کو دونا نہیں ہے اس کو ہلکا سا کپڑے سے ساف کر لیں اور پھر کسی وقت دن میں آپ اس کو لگا سکتے ہیں اس کو کم تنگ بیس سے تیس دن لگا تار اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ جو دوست پریشان ہیں ان کی پریشانی دور ہو جائے گی اور اس کو سوائل سے ان کو رزلٹ بہت اچھا مل گا ہے ایسے بال ہو جائیں گے جیسے کہ انسان ینگ ہوتا ہے تو اس کے بعد سارا بالوں سے بڑا ہوتا ہے تو ایسے ہی ان کے انشاءاللہ بال ہو جائیں گے یہ دوستوں سرکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں شکریہ آگے شکریہ موسیقی